پاکستان فلم انڈس کی سپر سٹار جس نے ایسا خطاب حاصل کیا جو آج دکھ کسی کو نہیں مل سکا اور یہ خطاب اور فلم اس کی شہورت کی وجہ بنا نا صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی اسی قدر مقبولیت اور کامیابی ملی ون این اون لی فلم سٹار فردوس بیگم فلم سر فردوس بیگم پاکستان فلم انڈس کو پروان چڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتی رہی بہت ساری سپر ہٹ فلموں میں ایک میگا سپر ہٹ فلم جو میشہ سے سب کی فیورٹ رہی اور یہی فلم فردوس بیگم کی پہچان بھی تھی فلم ہی رنجا ہی رنجا فلم میں جس میں برسگیر کے سب سے بہترین ہیر کا کردار کیا وہ تھی فردوس بیگم یوں تو فلم ہی رنجا کہانی پر بہت ساری فلمیں بنائی گئیں لیکن جو کردار ہیر کا فردوس بیگم اور رنجے کا اجاز دورانی نے ادا کیا وہ شاید کبھی کوئی نہیں کر سکا ہی رنجا فلم کا نام ذہن میں آتے ہیں یہی دونوں چہرے ذہنوں میں نمائی ہو جاتے ہیں لیکن اس ہیر نے ذاتی زندگی میں کتنے لوگوں کے گھر اجارے کتنوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا اس ویڈیو میں اس ڈار پہلو کے جانم نظر دوڑائیں گے پروین نامی ایک عام سی لڑکی جو چار اگست انیس سو سنتالیس کو لاہور کے ایک مقصود علاقے میں پیدا ہوئی اس دور میں تقریبا ہر فنکارہ اسی علاقے سے ہوا کرتی تھی پروین ٹوٹل نو بہن بھائی تھے جن میں سے ایک اس کی بہن اور سات بھائی فلم سے فردوس کو فلموں میں مطاری فلم ڈریکٹر منشی دل نے کروایا اور یہ پاکسان کی پہلی کلر فلم تھی جو 1961 میں رنیس ہوئی اس فلم میں فردوس کو سانوی سا کردار دیا اس کے بعد فردوس کو فلم فانوس میں کاسٹ کیا گیا یہ فلم 1963 میں رنیس ہوئی پہلی فلم جس میں کامیابی ملی اس فلم کا نام تھا خاندان جو 1964 میں ریلیس ہوئی اس کے بعد فلم ملنگی جس نے فردوس کو سائی مائنوں میں پاکستان فلم انڈسٹری میں کامیاب کروایا اسی فلم کا مشہور گیت ماہیوے سانو بھولنا جامے اس کے بعد فلم اکبرہ اور چچا جی ریلیس ہوئی یہ دونوں فلم اکمل کے ساتھ تھیں اور یہیں صرف فردوس اور اکمل کی محبت کے چرچے عام ہونے لگے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور شادی بھی کر لیں اکمل فردوس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا جبکہ فردوس اکمل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی رہی اور یہ اکمل کے عروج کا دور تھا اکمل کے پاس دولت شہرت اور کامیابی تمام چیزیں تھیں اکمل کا فردوس کے لیے محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے لاہور میں ایک مارکیٹ کھرید دی جس کا نام فردوس مارکیٹ رکھ دیا اور وہ پوری مارکیٹ فردوس کے نام کرتی جو آج بھی لاہور میں موجود ہے اور بہت ہی مشہور مارکیٹ ہے لیکن کچھ ہی عرصے بعد فردوس اور اکمل کے درمیان چپکلش بنی اور دونوں کے درمیان دوریاں بڑھنے لگے بلاخر یہ دوریاں طلاق میں تبدیل ہو گئی اس طلاق کے کچھ ہی عرصے بعد اکمل اسی غم میں اس دنیا سے چلا گیا جبکہ فردوس پیغم نے آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا اس کے بعد فلم ڈریکٹر شیخ نظیر حسین سے دوسری شادی کی شیخ نظیر کے ساتھ بھی رشتہ ازواج منسلک رہنے کے بعد ایک بار پھر علیاتگی ہو گئی اور یوں فردوس پیغم اور شیخ نظیر میں بھی طلاق ہو گئی کیونکہ اس دور میں خوب برو فلمی ہیرو فردوس پیغم کی زندگی میں آ چکا تھا جس کا نام تھا اجاز دورانی اجاز دورانی اور فردوس پیغم نے ایک ساتھ فلم مرزا جٹ میں کام کیا اس کے بعد فلم مراد بلوت جوانی مستانی عشق نہ پچھے ذات سمیت کئی فلمیں کی لیکن جس فلم نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب تک کر دیا اس فلم کا نام تھا ہیر رنجا پاکستانی فلم انڈسٹر کے ہسٹری میں ہیر رنجا ایک بلوک باسٹر فلم ثابت ہوئی فردوس پیغم جیسے ہیر اور اجاز دورانی جیسا رنجا آج تک کوئی نہیں بن سکا دونوں کی محبت کے چرچے عام ہونے لگے لیکن بہت بڑا اشو یہ تھا کہ اجاز دورانی ملکہ ترنو میڈم نور جہان کے شہر تھے میڈم نے بہت کوشش کی کہ ان دونوں کو الگ کیا جائے لیکن اجاز دورانی نے فردوس کی خاطر برسگیر کی عظیم گلکارہ اداکارہ میڈم نور جہان کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور اس دور میں کسی بھی فلم کی کامیابی میں میڈم کی آواز کا بہت بڑا ہاتھ تھا میڈم نے فردوس کو منع کیا لیکن جب وہ باز نہیں آئی تو میڈم نے اعلان کر دیا کہ وہ فردوس کے کسی بھی فلم کے لیے آواز نہیں دیں گی اس کے متعلق فلمی مورخین کا کہنا ہے کہ فردوس بیگم کے کیریر کو ختم کرنے میں میڈم نور جہان کا بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ اس وجہ سے فردوس بیگم کے لیے انڈسٹری میں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہنا ہے کہ فردوس بیگمی وہ واحد ایکٹرس تھی جس نے میڈم نور جہان کی سپورٹ اور آواز کے بغیر پاکستان فلم انڈسٹری میں کام جاری رکھا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ فردوس بیگم ستر کی دہائی میں کریکٹر ایکٹرس بننے پر مجبور ہو گئی تو مجبوراً 1976 میں فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا جبکہ دوسری جانب اجاز دورانے نے میڈم نور جہان کو طلاق دے دی اور فردوس بیگم کے قریب ہوئے اور شادی کر لی لیکن یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی فردوس اور اجاز دورانے بھی الگ ہو گئے اسی کی دہائی میں فردوس بیگم نے دوبارہ انڈسٹری میں قدم رکھا فردوس بیگم کی آخری فلم تھی دن جنگل بادشاہ جو 1998 میں ریلیس ہوئی اپنے فلمی کیریئر میں تین نگار ایوارڈ جیتے اسی کے ساتھ 1998 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا شیخ نظیر حسین سے فلم سار فردوس کے تین بچے پیدا ہوئے جن میں دو بیٹے اور ایک بیٹے بیٹوں میں پہلے کا نام علی رزا خان جس کی شادی فلم سار نشو کی بیٹی یعنی صاحبہ کی بہن سے ہوئی جبکہ دوسرے بیٹے کی شادی بھی فلم سار امروزیہ کے بھتیجی سے ہوئی اور ایک اور بیٹی وہ بھی شادی شدہ ہے فردوس بیگم کے صرف شیخ نظیر حسین سے ہی بچے تھے نہ تو اکمل سے اور نہ ہی اجاز دورانے سے کوئی بچہ پیدا ہوا فلم سار فردوس جس نے میڈم نور جہاں کے شوہر اجاز دورانے سے شادی کی یعنی میڈم نور جہاں کا گھر اجار کر خود کا گھر بسانے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش ناکام رہی میڈم نور جہاں اس دنیا سے چلی گئی جبکہ فلم سار فردوس اور اجاز دورانے دونوں بہت لمبا عرصہ زندہ رہے لیکن وقت اور قسمت کا کمال دیکھیں کہ جس انسان کو چھوڑ کر دونوں نے شادی کی تھی اس کے مرنے کے بعد بھی وہ دونوں الگ رہے پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ انسان اپنے تمام دکھوں اور تکلیفوں کو اپنے اندر سموئے اس دنیا سے چلی گئی لیکن اللہ پاک نے پھر بھی ان دونوں کو ایک ساتھ ایک ہونے نہیں دیا اب ریسل لی تقریباً دو تین سال پہلے فردوس بیگم کی دو ہزار بیس میں جبکہ اجاز دورانے کی دو ہزار اکیس میں ڈیتھ ہوئی مرنے سے چند روز پہلے فلم سار فردوس بیگم کو فالچ کا اٹیک ہوا جس وجہ سے وہ چند دن ہسپیٹل میں زیلے علاج رہی لیکن افسوس ریکووری نہ ہو سکی سولہ دسمبر دو ہزار بیس کو میڈیا پر ایک خبر نشر ہوئی کہ فردوس بیگم عرف پاکستانی ہین اس دنیا سے جا چکی ہیں فردوس بیگم کو فلم ہی رانجا کی نسبت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اتا کرے اور ان کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہ ماف فرمائے دوستو ایک بار سورہ فاتحہ اور تیم بیس سورہ اخلاص پڑھ کر مرہومہ فردوس بیگم کو لازمی بیسالی سواب کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو پریس کرتے ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اللہ حافظ ملتے ہیں جلد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی